ہم نے آج تک اپنی کسی ویڈیو میں یہ نہیں کہا کہ یہ ویڈیو پوری دیکھئے مگر آج آپ سے درخواست ہے کہ یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے کل ہی خبر آئی ہے کہ تشاور ہائی کورٹ میں ایک صاحب نے ایک دوسرے صاحب کو بلاسفمی مذہب کی توہین کرنے پر عدالت کے اندر گولی ماتے ہیں اس چیز پر بات کہنے سے پہلے آئیے اس ویڈیو کے ٹائٹل پر بات کر لیتا یہ یاد رکھئے ریلیجیس تھوٹ اور ریلیجن میں فرق ہے ریلیجن مذہب یہ کیا ہے یا تو یہ خدا بتا سکتا ہے یا اس کا کوئی بھیجا ہوا رسول پیغمبر اوطار آپ سے کوئی بھی نام دیجئے ان دونوں کے علاوہ جو بھی کہا جائے گا وہ انٹرپیٹیشن ہوگی ریلیجیس تھوٹ ہوگا یہی وجہ ہے کہ اسلام کی نظر سے دیکھئے تو صحابہ کے آپس کے بھی انٹرپیٹیشن میں اختلاف پشاور میں ہونے والے واقعے کو ہم تب تک نہیں سمجھ سکتے اور اس بے حیائی کو تب تک نہیں روک سکتے جب تک ہم اس ریلیجیس تھوٹ کو جو کہ آج رائے جائے ریکنسٹرٹ نہ کریں یہ کہہ دینا کہ یہ تو اسلام ہے ہی نہیں یا کرنے والے نے ایک اچھا کام نہیں کیا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا یا صرف اپنا پلہ جھارنا ہے جب تک ہم پلہ جھارتے رہیں گے معاملہ حل نہیں ہوگا آپ اسلامی لیٹریچر پڑھ جائیے دنیا کو دارالحرب دارالاسلام دارالکفر میں پاتھا ڈاکٹر اسرار کو دیکھئے تو وہ اس بات پر بزرد ہیں کہ پاکستان اور دنیا میں خلافت قائم ہوگی اور تمام ہی نون مسلمز سیکنڈ بیٹ سیٹیزنز بھی ہوں گے ان کے اختیارات بھی کم ہوں گے اور انہیں جزیہ بھی دینا پڑے گا دیگر علماء کی کتابیں پڑھئے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کفر ہو اللہ کا انکار کرنا شرک ہو اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑنا یا ارتداد ہو اسلام چھوڑ دینا اس سب کی سزا موت ہے اور یہ مسلمانوں نے دنیا میں نافذ کرنی ہے یہی بات فکر ہنٹی کے تمام فتاوہ میں جا بجا بھی ملتی ہے تو جب آپ کا مذہبی ریٹریچر یہ سب پڑھائے گا تو نتیجہ تو لوگوں کو مارنے میں ہی نہیں دیتا پھر اس تمام سونے پر سہاگے کے لیے ہم اس طرح کے واقعات نکل کرتے ہیں کہ رسول خدا سے منصوب ہیں کہ ان کا فیصلہ ایک مسلمان نے نہیں مانا حضرت عمر کو پتا چلا تو انہوں نے اس کی گردنگ مار دی یعنی قتل کر دی پاکستان کے کانٹیکس میں بات کریں تو علم دین صاحب جو کہ ایک کوچوان تھے اور ایک ہندو کو انہوں نے عدالت میں بلاسفنی میں مار دیا تھا جناح صاحب نے ان کا کیس لیا اور انہیں غازی علم دین شہید کا ہم جناح صاحب کو کوٹ کرتے نہیں تھے ہم علامہ اقبال کو کوٹ کرتے نہیں تھے کہ انہوں نے علم دین کو کہا تھا کہ ہم بیٹے رہ گئے کوچوان کا بیٹا ہم سے باتی جائے گیا اور ممتاز قادری کا سارا اپیسوڈ تو آپ کے سامنے ہی ہے اس سب کا صرف ایک حل ہے کہ اس تمام ریلیجیس تھوڈ کو ڈیکنسٹرکٹ کیجئے یہ جس صورت میں ہے اس صورت میں یہ صرف وائلنس پھیلا سکتی یہ جس صورت میں ہے اس صورت میں یہ انسان کی فری ویل کا صرف گلہ گھونڈ سکتی یہ جس صورت میں ہے یہ صرف نفرت پھیلا سکتی ہے اور انسانوں سے ان کی بات کرنے کا اور جینے کا حق چھین سکتی ہے پاکستان میں یا عالم اسلام میں سرفیشل بات تو ہوتی ہے ستہی بات تو ہم سب کرتے ہیں معاملے کی گہرائی اور سنگینی کو نہیں دیکھتے ہیں خاص کر پاکستان میں یہ باتیں کرنا ایک جررت کا تارہ کچھ نہیں پتا کہ یہ بات کرنے پر کون کسے کب گولی مارتے ہیں لیکن ہم میں سے کچھ لوگوں کو جررت کرنی پڑے گی ورنہ یاد رکھئے یہ آگ جو ہم لگا رہے ہیں یہ ایک دن ہمارا اپنا گھر جلائے گی ہم اپنی طرف سے جررت کر رہے ہیں آپ دیکھئی جی